اس بیچ بڑی خبر آئی غازہ اور مصر کو جوڑنے والے رفا بارڈر پر سات اکتوبر کر ہوئے حملے کے بعد پہلی بار رفا بارڈر کو کھول دیا گیا رفا بارڈر سات اکتوبر کے بعد سے ہی بند تھا اور عزرہ لگاتار وہاں بمباری کر رہا تھا غازہ میں کئی ودیشی ناغرک بھی فسے ہوئے تھے جو غازہ سے چاہ کر بھی باہر نہیں نکل پا رہے تھے غازہ پٹی میں موجود لوگوں تک مدد پہنچانے کے لیے بھی رفا بارڈر کا کھولا جانا ضروری تھا جس کے بعد رفا بارڈر کو کھول دیا گیا سات اکتوبر کے بعد سے ہی مصر نے اس راستے کو بند کر دیا تھا اور دنیا کے کئی دیش لگاتار اس سے اسے کھولنے کی اپیل کر رہے تھے کیونکہ غازہ میں فسے لوگوں کے نکلنے کے لیے یہی اکلوتا راستہ ہے لیکن مصر کا عروب ہے کہ اس علاقے میں اسرائیل نے اتنی بمباری کر دی کہ اسے مجبورن اسے بند کرنا پڑ گیا تھا حالانکہ سات اکتوبر کے بعد سے جاری اسرائیل کی کارروائی کے قریب پچیس دن بعد مصر نے اس بارڈر کو کھول دیا رفا بارڈر غازہ اور مصر کے بیچ موجود سیما ہے جس کے ذریعے غازہ میں فسے لوگ مصر کے راستے سرکشت چکانوں تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ غازہ باقی تین طرف سے اسرائیل سے گھرائے اور ان تینوں سیماوں پر اسرائیل گھات لگائے بیٹھا ہے جس کے بعد مصر نے پہلے اس بارڈر کے ذریعے غازہ میں راحت سامنگری پہنچائی اس کے بعد اسے شرنارثیوں کے نکلنے کے لیے کھول دیا لیکن اس دوران سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کی بمباری کا جس کے لیے امریکہ نے مصر کو یہ بھروسہ دیا کہ جب تک رفا بارڈر سے شرنارثی نہیں نکلتے اسرائیل وہاں ایک بھی گولی نہیں چلائے ایسا اس لیے کیونکہ غازہ میں امریکہ سمیت کئی اور دیشوں کے بھی سیکڑوں لوگ فسے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے سب سے پہلے وہاں فسے ودیشی ناغرکوں کو باہر نکالا جائے گا جس کی جانکاری ملتے ہی وہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں کئی لوگ اپنے سامان کے ساتھ مصر اور غازہ کے بیچ موجود رفا بارڈر کی طرف بڑھتے نظر آئے جہاں ایک چیک پوسٹ بنا کر ان کے پاسپورٹ چیک کیے گئے کیونکہ مصر نے سب سے پہلے وہاں فسے ودیشی ناغرکوں کو باہر نکالنے کی اجازت دی ہے تاکہ غازہ میں جاری جنگ میں دوسرے دیشوں کے لوگوں کی جان نہ جانے پائے بتایا گیا کہ اس دوران قریب 400 سے زیادہ لوگوں نے رفا بارڈر کو پار کیا اور مصر میں انٹری لے لی اس کے علاوہ غازہ کے ہی 90 گھائلوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا کیونکہ وہ بری طرح سے زخمی تھے اور علاج کی پریابت سویدھا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اس بارڈر کے کھلنے کے باوجود غازہ کے لوگوں کی سمسیہ کم نہیں ہونے والی کیونکہ مصر اور جارڈر دونوں ہی دیش غازہ کے لوگوں کو اپنے یہاں شرن دینے سے پہلے ہی منع کر چکے مطلب رفا بارڈر سے صرف اور صرف غازہ میں فسے ودیشی ناغرک باہر نکل سکیں گے جبکہ غازہ کے لوگوں کو کوئی بھی دیش شرنارتی کے طور پر سویکار نہیں کرے گا غازہ کے سب سے قریب موجود مصر اور جارڈر دونوں ہی اس ماملے میں پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کیونکہ ان دونوں دیشوں کا ماننا ہے کہ اگر غازہ کی لوگ وہاں آئے تو ان دیشوں میں شرنارتی سنکر کھڑا ہو سکتا ہے یہاں تک کہ جارڈر کے شاسک تو اس ماملے میں سیدھے سیدھے چتاونی تک دے چکے ہیں اس کے علاوہ اس جنگ میں حماس کے سب سے بڑے مددگار کے طور پر اُبرے ترکی اور ایران نے بھی غازہ کے لوگوں کو اپنے دیش میں شرن دینے کے ماملے میں چپی سا دی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے عرب لیگ ریزولیوشن کو بانا جا رہا ہے یہ مسلم دیشوں کے بیچ ہوا ایک ایسا سمجھوتا ہے جو اب غازہ کے لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا ہے کیونکہ اس سمجھوتے کے تحت ترکی اور ایران سمیت کئی مسلم دیشوں نے دشکوں پہلے ہی فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کر دیا 9 مارچ 1969 کو ہوئے اس سمجھوتے کے تحت دنیا کا کوئی بھی مسلم دیش فلسطین کے ناغرکوں کو نہ تو اپنے دیش کی ناغرکتہ دے گا اور نہ ہی انہیں اپنے دیش میں شرن دے سکے گا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے فلسطین کی لڑائی کمزور ہو جائے گی مطلب اگر فلسطین کے لوگ اپنی زمین چھوڑ دیں گے تو اسرائیل کے خلاف ان کی لڑائی وہی ختم ہو جائے گی کیونکہ فلسطین کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے دیشوں میں شرن لے لیں گے اور ایسا ہوتے ہی اسرائیل ان کی زمینوں پر قبضہ کر لے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران اور ترکی جیسے دیش فلسطین کی جس لڑائی میں سالوں سے اس کی مدد کرتے آ رہے ہیں وہ لڑائی لڑنے کے لیے فلسطین ہی نہیں بچے گا اسی وجہ سے مسلم دیش غازہ تک راشن پانی تو پہنچا رہے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کو اپنے دیش میں شرن دینے سے پوری طرح انکار کٹ چکے ہیں لیکن اس جنگ کے دوران صرف غازہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ کئی ودیشی ناغرکوں کی جان پر بھی بنائی کیونکہ وہ اسرائیل کے پلٹوار کے دوران غازہ میں فز گئے اور مانا جا رہا ہے کہ انہیں وہاں سے نکالنے میں سب سے اہم بھومی کا قطر نے آدھا کی روائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر نے اسرائیل، حماس اور مصر کے بیچ بات چیت کا راستہ کھولا کیونکہ رفا بارڈر کے ذریعے لوگوں کو نکالنے کے لیے ان تینوں کا راضی ہونا بہت ضروری تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے قطر نے ان کے بیچ سمجھوتا کرایا جس میں اس نے امریکہ کی بھی مدد لی روائٹرز کے مطابق قطر کے کہنے پر ہی اسرائیل نے رفا بارڈر پر بمباری روکی اور پھر اسے غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے کھولا گیا جس کے بعد پہلے وہاں راحت سامگری پہنچائے گئی اور پھر غازہ میں فسے ودیشی ناغرکوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے مصر کے راستے ریسکیو آپریشن چلائے گیا لیکن اس بارڈر کے کھلنے کے بعد یہ سوال بھی اٹھنے لگے کہ آخری فیصلہ جنگ کی شروعات میں ہی کیوں نہیں لیا گیا حالانکہ اسرائیل نے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ مصر سے لگنے والی غازہ کی سیما اس کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے کیونکہ اسرائیل کا عارف ہے کہ رفا بارڈر ہی وہ کمزور کڑی ہے جس کی وجہ سے حماس پر آج تک نکیل نہیں کسی جا سکی اسرائیل کے مطابق اس نے غازہ میں ایکٹیو حماس کے نیٹورک کو تباہ کرنے کے لیے غازہ کو تین طرف سے گھیرا ہوا ہے لیکن غازہ کی چوتھی سیما مصر سے لگتی اور اسرائیل کا عارف ہے کہ اسی رفا بارڈر کے آس پاس ہی حماس نے سرنگوں کا بہت بڑا جال بچھائے ہوا حالانکہ اسرائیل نے یہ بھی صاف کر دیا کہ وہ مصر یا کسی اور دیش کی طرف سے کی گئی غازہ کو مدد کو روکنے کے پکش میں نہیں ہے لیکن وہ اس مدد کی آڑ میں ہتھیاروں کی تسکری سے پریشان جسے وہ کسی بھی قیمت پر روک کر ہی رہے گا